اگر میرا قرض کسی کے پاس ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کیا اس کی زکاة میں نکالوں گا کہ زکاة نہیں نکالوں گا تو بہت مشہور مسئلہ ہے کہ اس میں قرض دو طرح کا ہوگا میرا قرض کسی کے اوپر ہے وہ قرض میرا دو طرح کا ہوگا ایک قرض یہ ہے کہ سامنے والا مالدار ہے قلاش نہیں ہوا ہے مالدار ہے اور دینے کی بات کہہ رہا ہے انکار نہیں کر رہا ہے بولتا ہے ٹھیک ہے میں قرضہ باقی ہوں پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے کھیک جب چاہو لے جاؤ تو گویا کہ وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تو ایسی صورت میں اس قرضے کی آپ کو زکاة نکالنی ہوگی ایسی صورت میں آپ کے پاس جو پیسے پہلے سے پیسہ ہے گھر میں بینک میں کہیں بھی اس قرضے کو بھی اس پیسے سے بلا کر آپ کو زکاة نکالنی ہوگی تو قرضے کے ایک صورت یہ ہے قرضے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہے لیکن جس کو قرضہ دیا ہے وہ قلاش ہو گیا اس کا دیوالیا نکل گیا اس کے پاس پیسہ نہیں واپس کرنے کے لیے یا پیسہ ہے اس کے پاس لیکن وہ انکار کر رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ انکار کر رہا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے گویا کہ آپ کا پیسہ ڈوب چکا ہے تو ایسی صورت میں اس مال کی آپ کو زکاة نہیں نکالنی ہے لیکن اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس نے توبہ کی یا آپ کو کوئی ثبوت مل گیا اور آپ کو وہ مال واپس مل گیا وہ پیسہ آپ کو واپس مل گیا تو ایسی صورت میں آپ کو ایک سال کی زکاة نکالنی پڑے گی اگرچہ علماء کرام کا اختلاف ہے لیکن احتیاط یہی ہے اس میں تین قول ہیں لیکن احتیاط یہی ہے کہ کم سے کم انسان ایک سال کی زکاة نکال دے اس میں سے اگرچہ دس سال تک وہ مال اس کے پاس پڑا رہا لیکن چونکہ آپ کے تصرف میں نہیں تھا مل کے تام نہیں تھا اس لئے آپ کو دس سال کی زکاة نہیں نکالنی ہے لیکن چونکہ سال کے ابتداء میں گویا کہ مال آپ کے پاس تھا مال کو ایک سال کی طرح مانا گیا پورے سال گویا کہ مال آپ کے پاس رہا تو ایسی صورت میں آپ کو ایک سال کی زکاة نکالنی ہے مال آپ کے پاس رہا